السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے قربانی سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ ایسا سوال ہے جو قربانی سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کیا قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے اسے غسل یا وضو کرانا شریعت سے ثابت ہے بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جانور کو زباہ کرنے سے پہلے غسل کرائیں گے یا وضو کرائیں گے کم سے کم وضو تو کراتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن جب شریعت کے اندر اس کی دلیل تلاش کی جاتی ہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے نہلایا جائے یا اسے وضو کر آیا جائے کیونکہ قربانی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو نہلانا یا وضو کرانا ضروری قرار دیا ہو یہ چیز شریعہ سے ثابت نہیں ہے یہ بدعات ہے مردود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدس فی امرنا هذا ما ليس منه فهو ردن جس نے ہماری اس دین کے اندر کوئی ایسی تیز داخل کی جس کو ہم نے اس دین کے اندر بیان نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے خلاص کلام یہ کی قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے نہلانا غسل کرانا یا وضو کرانا یہ بدعات ہے قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لئے ہمیں اس عمل سے بسنا چاہیے اشتراب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی تفیق ادا فرما اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرما گناہوں کو درگزر فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی